سواد آپ آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آؤ سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس سبق نمبر چھے نائیو ایس کلاس ٹین اس کا پہلا سوال ہے کہ سماجی و مذہبی اصلاحی تحریک قومی تحریک کی طرف کیسے لے کر گئے یعنی سماجی جو سماجی و مذہبی اصلاحی تحریک تھی وہ قومی تحریک کی طرف کیسے لے کر چلیں سماجی و مذہبی تحریک اصلاحی تحریک وہ ہوتی ہیں جو سماج میں بدلاؤ کے لئے کام کرتے ہیں مذہبی اصلاحی تحریک بھی وہ ہوتی ہیں جو مذہب کے اندر کمیاں ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں دوسری چیزیں باہر کی گز گئی ہیں ان کو نکالنے کا کام کرتے ہیں اب وہ قومی تحریک کیسے بن گئیں یعنی جو ہے پورے دیش کی تحریک کیسے بن گئیں اس کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے تو اس کا جو جواب ہے پہلے کا وہ اس طرح سے ہے کہ سماجی مذہبی اصلاحی تحریک نے مختلف طریقوں سے قومی تحریک کی قیادت کی مختلف طریقے تھے مختلف اسٹائل تھے ان کے پہلا کیا ہے مذہبی اصلاحی تحریکوں نے ہندوستان کے ذہنوں میں زیادہ خود اعتمادی اور خود اعتمادی اور ملک کے بارے میں فقر کا احساس پہلے جو مذہبی تحریکیں تھی اصلاحی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم خود اعتماد ہوتے ہیں جب ہم خود اعتماد ہوتے ہیں تو اوپر والا ہماری مدد کرتے ہیں اور خودوں نے بتایا کہ ہمارے مذہب میں چاہے وہ کوئی اپنے ملک سے محبت اپنے ملک سے فقر سکھا ہے تو ان چیزوں نے ہمیں کیا کرا قومی تحریک کی طرف لے بیسوی صدی میں اور انیس سو انیس کے بعد ہندوستانی قومی تحریک سماجی مسلح کے مرکزی تبلیغ کرنے والی بنی ہے یعنی بیسوی صدی میں انیس سو انیس کے بعد ہندوستان میں جو قومی تحریک تھی وہ سماجی مسلح یعنی جو سماج میں بدلاو اصلاح کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مرکزی تبلیغ کرنے والی بن گئے یعنی ان کے ساتھ مل گئی تاکہ دونوں کام ہو جائے ہندوستانی زبانوں کا استعمال آزادی کے نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لئے کیا جاتا ہے یعنی جو ہندوستانی زبان تھی جیسے اردو ہے ہندی ہے اور جو بھی ہندوستانی پنجابی ہے بنگالی ہے مراتی ہے ان سب زبانوں کا استعمال آزادی کے نظریات کو عوام تک پہنچانے کے لئے کیا جانے لئے تاکہ لوگوں میں آزادی کا جذبہ پیدا ہو انہوں نے 1930 کی دہائی میں نوبل و ڈرامو مختصر کہانیوں شاعری پریس اور سینیما کا استعمال اپنے خیالات کی تشکیر کے لئے کیا اور انہوں نے یہ ساری چیزوں کا استعمال جو کیا ہے اپنے خیالات کی اظہار کے لئے یعنی قومی تحریک کے ان تحریکوں سے خود اعتمادی خود بیداری حب الوطنی حب الوطنی یعنی وطن کی محبت اور ترقی آفتہ قومی شعور کی حوصلہ افضائی ہو اور جو ہے ہمارا جو شعور ہے قومی ترقی آفتہ قومی شعور بیدار دوسرا سوال یہ ہے کہ ذات پات کے نظام سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی یہ جو کاس سسٹم ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو اعقی یہ جو ہے کیا ہے اب اس کے بارے میں پہتے ہیں ذات پات کا نظام ہندوستانی معاشرے میں قدیم زبانے سے مولی یہ ہندوستان میں صدیوں سے چلا آرہا ہے ذات پات کا نظام لیکن اوپر والے نے کوئی ذات نہیں بنائی لیکن پھر بھی انسانوں نے یہاں بنا لی تو اس کے بارے میں پڑھنا لازمی ہے قدیم ہندوستان میں سماج کو چار ذاتوں میں تقسیم کیا تھا یعنی جو ہے پہلے زمانے میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا فورکاسٹ ویشیو اور شود شروع شروع میں یہ چار ذاتیں تو ان کی بنیاد ہی کام پیشا تھا لیکن رفتہ رفتہ ذاتوں کی بغیر بنیاد بغیر کام کے پیدا یعنی وہ کام کرتا نہیں ہے لیکن وہ ذات کا ہے مثال کے طور پر آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے شودرے یا جو ہے برامہ نے اس کا پڑھے لکھا ہونا اور جو ہے بہت جگیاسو ہوتا ہے بہت معلومات ہوتی ہے لیکن آج کے دور پر وہ جانتا نہیں لیکن برامہ نے ہے نا تو یہ ساری چیزیں رفت کے ساتھ بدلتی چلیں گے اگلے سوال ہے سوال نمبر تین کہ راجہ رام موہن رائے کون تھے یا کون تھا یا تھے کسی تھا لکھا ہوا ہے تو آپ اسے تھے کر لیے کیونکہ ہر ایک بڑا جو ہے وہ عزت کے ادبار سے صحیح ہونا چاہیے راجہ رام موہن رائے جدید نظریات سے بھرپور سماجی مسلح تھے یعنی جو راجہ رام موہن رائے تھے وہ جدید نظریات کے حامی تھے وہ مسلح کہتے ہیں اسلح کرنے والے وہ لوگوں کے اندر برائی نکال کے اچھائی پیدا کرنے والے ٹھیک ہے انہوں نے اٹھارہ سو آٹھ میں براہمنو سماج کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو ٹھائیس میں انہوں نے براہمنو سماج کی بنیاد رکھی وہ ستی پرتھا کے خلاف آواز اٹھانے والے پہلے تھے انہوں نے ستی پرتھا کے خلاف آواز اٹھائی ستی پرتھا تھی کہ جس میں جو ہے عورتوں کو کیا کرتے تھے ان کے پتھی کی جو لاش ہوتی تھی چھتا پہ لٹھا کے جلا دیا جاتا تھا تو اس کے خلاف اٹھانے والے پہلے شخص تھے ہندوستان اب اس کے بعد ہے ایشور چندر ودیہ ساگر کون تھے ایشور چندر ودیہ ساگر کون تھے وہ ایک عظیم سماجی مسلح تھے مسلح کہتے ہیں میں آپ کو تھا اسلح کرنے والا سماج میں برائیو کو ختم کرنے جنہوں نے بیوہ کی دوبارہ شادی کی حماINT انہوں نے جو ہے بتایا کہ بیوہ کی دوبارہ شادی کی جانی چاہیے ان کی کوششوں سے 26 جولائی 1856 کو ہندو بیوہ میریج ایکٹ منظور ہوا تو ہندو بیوہ ایکٹ جو منظور ہوا ہے وہ 26 جولائی 1856 کو منظور ہوا اس کے بعد جو ہے جو ہندو سماج میں بیوہ ارتے تھی وہ بھی دوبارہ شادی کر سکتی تھی اگلا سوال ہے سوال نمبر پچ آریا سماج کی بنیاد کب اور کس نے رکھی ایک نمبر کا سوال ہے دو نمبر میں بھی آ سکتا ہے آریا سماج کی بنیاد سوامی دیانن سرسوتی نے دس اپریل اٹھارہ سو پچھتر کو رکھی تھی آریا سماج کی بنیاد سوامی دیانن سرسوتی نے دس اپریل اٹھارہ سو پچھتر کو رکھی تھی یاد رکھنے کی چیزیں اگلا سوال ہے آشرم نظام سے کیا مراد ہے یعنی جو آشرم کا نظام اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس کا جواب لکھتا ہوں قدیم زمانے میں ہر شخص کی زندگی آشرم پر مبنی ایک آدمی کی زندگی چار آشرم میں تخصیم ہی یعنی آشرم میں لوگ زندگی بیتاتے تھے آشرم میں مبتی کیونکہ آشرم جو ہے صدھارکار ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگوں کی زندگی بدلتی تھی خراب لوگ اگر اس میں چلے آتے تو وہ نیک اور اچھے بن کے نکلتے ہیں آشرم برہمچاریا گرہ سنت ورنسنت اور سنیاز یہ چار تھے اب اس کے بعد سوال نمبر سات ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ستی کی رواج کو ختم کرنے کے لئے راجہ رام مہن رائے کی ایس ٹی کوششوں کی وضاحت کریں تو ستی کی ستی کا نظام قدیم ہندوستان میں رائشتہ یعنی جو پرانے زمانے میں ہندوستان جو تھا اس میں یہ نظام رائشتہ یہ چلتا تھا اس رسم کے مطابق ایک ہندو بیوہ کو اس کے شوہر کی چتہ پر زندہ چلا دیا جو اس کا شوہر مر جاتا تو اس کو عورت کو اس پر لٹا دیا جاتا اور اسے اس کے ساتھ زندہ چلا دیا یہ بالکل غیر انسانی تھا اور یہ عمل جو ہے کیسا تھا غیر انسانی غیر انسانی مطلب انسانوں کا نہیں تھا یہ اٹھارہ سو اٹھارہ کے بعد راجہ رام مہن رائے نے اس نظام کے خلاف رائے عامہ بنائی ایک رائے بنائی عامہ جسا لوگوں کے درمیان لائے وہ انہوں نے قدیم ترین مذہبی کتابوں سے مثالیں پیش کر کر کے ثابت کیا کہ ہندو مذہب ستی ریواج کے خلاف انہوں نے جو ایک کتابیں نکالی ہندو مذہب کی پرانی پرانی اور بتایا کہ دیکھو یہ لکھا ہوا یہ لکھا ہوا کہاں ہے دیکھو کہاں ہے یہ لوگوں نے بنا لیا کہ جلا دینا چاہیے تو انہوں نے بھائی اس میں جیتے وہ ستی کی رواج کے خلاف رائے عامہ بنانے کے لئے جلسے کرتے بہت محنت کریں جلوس نکالتے اور دعایا خطوط بیشتے یہ سارے کام وہ کرتے بھی چارے لہٰذا ان کی کوششوں سے چار دسمبر اٹھارہ سو انتیس کو اس رواج کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اٹھارہ سو انتیس میں یہ چار دسمبر میں ہوا اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ غیر قانونی ہے اگر کوئی اسے کرتا ہے تو قانون کی خلاف ورزی کرے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ستی کی رسم ختم ہو راجہ رام موہن رائے یاد رکھنے والی چیزیں آٹھوہ سوال ہے کہ راجہ رام موہن رائے اور عشور چندویدیا ساغر نے عورتوں کی آزادی میں کیا کردار ادا کیا مطلب ان کا کیا ایک طریقے سے آپ کیا سکتے ہیں کیا ان کی تو راجہ رام موہن رائے جو تھے انہوں نے ستی کی رسم کی اور عشور چندویدیا ساغر نے ہندو میریج ایکٹ یعنی بیواب کی دوبارہ شادی لیے وہ کرا پڑھتے ہیں سے جدید ہندوستان کی تاریخ میں راجہ رام موہن رائے اور عشور چندویدیا ساغر کو خصوصی اہمیت دی گئی وہ جانتے ہیں آپ کیوں دی گئی کیوں کہ ان دونوں نے انیسوی صدی میں ہندو سماج میں موجودہ برائیوں کو دور کرنے میں کامیاب کوشش اور انہوں نے جو ہندو سماج میں برائی ہیں تھی ان کو ختم گیا خاص طور پر خواتین کی حالت بہتر بنانے میں ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا راجہ رام موہن رائے نے خواتین کی حالت بہتر بنانے کے لئے برہمو سماج قائم کیا اس نے ستی کی رواج کی مخالفت کی اور لارڈ ویلیم پینٹنگ کے مدد سے اس کی خلاف قانون منا یہی نئی انہوں نے حکومت کی توجہ بچوں کی شادی تعداد ازواج یعنی بچوں کی شادی پہ روک تعداد ازواج یعنی جو بیوی ہیں ان کی تعداد لڑکیوں کے بچوں کو قتل وغیرہ کی طرف مبزول کرائے یعنی ان کی طرف دھیان دلایا پہلے قتل وغیرہ کر دیتے بچوں کو لڑکیوں کو اس کے خلاف انہوں نے بتایا کہ غلط ہے سراسر غلط ہے اور اسی میں اسی سوال کی کڑی میں آخری لائن ہے کہ عشور چند ودیہ ساغر نے بھی ایسی ہی کوشش کی جو خواتین کی تعلیم کی ہے عشور چند ودیہ ساغر نے بھی بہت اچھا کام کرا انہوں نے عورتوں کو تعلیم کی طرف راقب کرا جو کہ ایک اچھی چیز ہے اگر ہم تعلیم یافتہ ہوں گے جب ہی ہم آگے بڑھیں نوہ سوال ہے کہ راجہ رام مہن رائے کے جدید ہندوستان کا باپ کیوں کہا جاتا ہے یعنی راجہ رام مہن رائے کو فادر آف انڈیا کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب پڑھتے ہم کہ راجہ رام مہن رائے جدید ہندوستان کے باپ کے طور پر خصوصی اہمیت کے مستحق ہیں بہت زیادہ عدبی قابلیت کے مالک اور ہندوستانی ثقافت اسلام اور عیسائیت سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں یہ جو راجہ رام مہن رائے تھے یہ بہت اچھے آدمی تھے اور انہوں نے ہندوستانی ثقافت اسلام اور عیسائیت کو گہری دلچسپی وہ ستیگی رسم کی سخت مخالفت تھے جس میں ہندو خواتین کو ان کے شہروں کے ساتھ چتابے جلا دیا جاتا تھا ان کی کوششوں کی وجہ سے برطانوی سلطنت نے اٹھارہ سو انتیس میش پر پابندی لگا دی تھی چار دسمبر میں وہ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے انہوں نے بنگال اور انگریزی میں بہت کچھ لکا بنگالی میں وہ انگریزی تعلیم کو انہوں نے برمو سماج کی بنیاد رکھی جو ہندو مذہب کی پاک کرتا ہے اور خدا پر یقین سکھاتا ہے اس نے بدپرستی کی مخالفت کی دسوہ اور آخری سوال ہے اس کا سماجی اصلاح کے میدان میں آریہ سماج کے گردار کی وزاد سماجی اصلاح مطلب سماج میں جو برائیہ پھیلی ملی اس کو ختم کرنے کے لیے جو آریہ سماج ہے اس نے کیا رول پھگا کیا تو اس کا جواب ہے سوامی دیانن سرسوٹین ہے اٹھار سو پشتر میں شمالی ہندوستان میں ہندوستان میں ہندو مذہب کی اصلاح کے لیے آریہ سماج کی بنیاد رکھی آریہ سماج نے ہندو سماجی اصلاح کی وقالت کی اور خواتین کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا آریہ سماج نے بھی بہت اچھا کام کرا انہوں نے جو ہے سماجی خواتین کی حالت کی بہتر کی اور تعلیم کے اوپر خاص توجہ دی انہوں نے اچھوت اور مورسی ذات پات کے نظام کے خلاف سخت کاروائے گی اور سماجی مساوات کو آگے بھائی آریہ سماج نے کہا کہ بھئی یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتی سب بے کار کی اور سماجی مساوات کو آگے بڑھا کہ سماج میں سب برابر ہے درمیانی تعلیم کے فروغم آریہ سماج کے کردار کی تعریف کی سنسکرد اور ویدک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آریہ سماج نے انگریزی اور جدید سائنس کی تعلیم کی بھی حسنا ہو آریہ سماج نے کٹر پندی نہیں دکھائیں کہ ہم سیف سنسی تو ویدک تعلیم پڑھیں گے بلکہ انہوں نے آگے پڑھیں انہوں نے کہا نئی ہم انگریزی بھی پڑھیں گے جدید سائنسی تعلیم بھی پڑھیں گے ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں اور یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا انہوں نے اس پر میں انہوں نے شاباش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جو لے رہی اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پی ڈی ایف نوٹس اور اسائیمنٹ اور پر ایکٹیکل وغیرہ بنوانے یا آپ کو ان کی پی ڈی ایف چاہیے نائز میں یا کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ہم سے ہمارے ڈسکرپشن میں نمبر ہے اس پر کونٹیک کر سکتے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریے تاکہ سب لوگ اس سے استفادہ کر سکیں ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریے شکریہ آپ کا بہت بہت ہمارے ساتھ شکریہ آپ کا بہت 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 بہت